میرا یوٹیو چینل محمد سلیمان منظور ہی کے نام سے دوستو آج جس جگہ پر میں موجود ہوں اسے شہر قادیان پاکستان کا جہاں پر تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ قادیان نہیں رہتے ہیں ان کے علاقے میں میں موجود ہوں جہاں پر ایک قبرستان ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ جنت اور دوزق ہے تو یہ ادھر ذرہ ایک منٹر آپ کیمرہ مارے ہیں یہ سرگودہ روڈ ہے اور یہاں پر آپ کو چنیوٹ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہوں گی تھوڑی بہت کیمرے کے اندر اور یہ جو قبرستان ہے اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ترتیب کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ دوپ ہے لیکن یہاں پر گاس بہت زیادہ ہوگا ہے اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے قادیانیوں کی دوزق اور یہ بڑی ہی حران کنسی چیز ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے کس طرح سے اس چیز کو دوزق قرار دے دیا کیونکہ ہمارے ہاں بھی اکثر یہی چیز ہوتی ہے یہی تمام جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اصل میں آپ کو حقیقت بتاتا چلوں تو یہاں پر ان لوگوں کو دفنایا جاتا ہے جو کہ ان کے عام سے لوگ ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں لیکن جو ایک دوسری طرف ان کا بہشتی مقبرہ بھی ہے وہاں پر بھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا وہاں پر کیا ہے کہ چاروں طرف چار دیواری کی گئی ہے صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ انتظام کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبروں کے اوپر گندگی جمع ہوئی ہے لیکن اس بہشتی مقبرے میں کسی بھی قبر پر کوئی گندگی موجود نہیں بلکہ وہاں پر ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے جن میں ان کے خلیفہ دوم تھے ان کا نام بھی میں نیچے منچن کر دوں گا مجھے اس وقت ذہن میں موجود نہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بیوی تھی نسرت جہان بیگم اس کا مقبرہ بھی وہی پر موجود ہے اور ڈاکٹر عبدالسلام جن کا سوچتے ہوئے مجھے بہت زیادہ دکھ ہو چکا ہے اس وقت کہ ایسا پاکستان کا سٹار آدمی اور پاکستان کا نامور ستارہ اور نامور سائنسدان نوبل پرائز یابتہ پاکستان کا سائنسدان ڈاکٹر عبدالسطار جس نے فزیکس میں بہت زیادہ کام سارا انجام دیا وہ بھی اس وقت اسی قادیانی ہونے کی وجہ سے اسی مقبرے میں موجود ہے اسی بہشتی مقبرے میں موجود ہے اس طرف اگر آپ آگے آ جائیں تو یہ آپ کو جتنا بھی قبرستان ہے یہ تمام کا تمام آپ دیکھ سکیں گے کہ بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو ایسا نہیں کہ یہ جو لوگ ہیں وہ عام طور پر مطلب کہ کوئی اور ہی قوم ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں کسی قوم کی تظلیل نہیں کرنا جاتا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودری ساجد احمد باجوا صاحب یہ بھی مرہوم ہے یعنی کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو ارائی برادری بھی مل جائے باجوا بھی بٹ اور اردگرد کی ہر قوم مل جائے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے نہیں اس چیز کا علم کہ یہاں پر واقعی میں سید بھی نعوذ بللہ نبی پاک کی آلولاد بھی شاید قادیانی ہے نعوذ بللہ نعوذ بللہ اگر میرے مو سے کوئی غلط بات نکل جائے لیکن یہ جو آپ قبر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سید صفی اللہ شاہ صاحب اب انہوں نے لکھا بھی ہے مطلب کہ یہ تمام ان کا شجرہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ نبی پاک کی آلولاد بھی کیا قادیانی ہو سکتی ہے یہاں پر انہی کی طرف سے سید زادے جو ہیں وہ بنا دیئے گئے ہیں تاکہ جس طرح شیعوں میں اکثر ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اکثر اپنے آپ کو سید قرار دے دیتے ہیں اور نعوذ بللہ نعوذ بللہ صحابہ کی گستاکیاں بہت زیادہ کرتے ہیں اب یہ دوسری طرف آپ دکھائیں تو یہاں پر ایک بہت بڑیہ جو پہاڑی ہے پہاڑی کے اوپر جا کر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہاں پر بہیشتی مقبرہ ہے اور بہیشتی مقبرے کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں سوائے قادیانیوں کے یہ بہت سی قبریں ہیں یہ آپ پوری دیکھ سکیں گے یہ جو آپ کو سین اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے پیچھے پہاڑیاں اور سامنے یہ جو عمارت ہے جہاں پر کالا دروازہ بھی نظر آ سکتا ہے آپ کو اور یہ ایک عمارت ہے پوری بنی ہوئی یہ ہے قادیانیوں کا بہیشتی مقبرہ اس کے کچھ مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا مین گیٹ ہے جہاں پر ہم پہنچتے ہیں سامنے جو لوگ تھے انہوں نے ہمیں یہاں پر ویڈیو بنانے سے منع کر دیا تھا کچھ دیر ہم یہاں پر کھڑے رہے لیکن اس کے بعد جب وہ چلنے لگا تو ہم یہاں سے چل دئیے اور یہ ہے قادیانیوں کی جنت کے اندرونی مناظر بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ شاید یہاں پر بھتر خوریں بھی ہیں یا پھر کوئی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں بلکہ یہاں پر سیکیورٹی کے بہت بڑے فرائز سارا انجام دیے جاتے ہیں صرف ان لوگوں کے لئے جو کہ یہاں پر اپنی عادی دولت دیتے ہیں ان کو یہاں پر رکھا جاتا ہے کچھ اس طرح سے میں نے آج کی ویڈیو کو شوٹ کیا تھا تو برائے مربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہاں پر اس جنت میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی اور اس کی آل اولاد کی قبریں بھی ہیں اور پاکستان کے سب سے مایاناز سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام جن کو نوبل انعام بھی ملا تھا وہ بھی یہاں پر ہی مدفون ہیں اور بلکسمتی سے وہ قادیانی رہتے ہوئے ہی مرے تھے اور یہ بڑے ہی حیرت انگیز دور پر افسوس کی بات تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو دوسرے کلیفہ ہیں مرزا بشیر الدین غلام احمد قادیانی اس کی قبر بھی یہیں پر موجود ہے پر جتنی بھی قبریں ہیں ان کی چاروں اطراف سے سیکیورٹی چوبیس گھنٹے رکھی جاتے ہیں اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو یہاں پر اندر جانے کی اجازت نہیں بلکہ قادیانی مذہب کا ہی بندہ صرف اور صرف یہاں پر جا سکتا ہے مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں